چمک تجھ سے پاتے ہیں صدر پانے والے توجہ کرو توجہ کرو پانے والے تو پانے والا بند جو پانے والے ہیں وہ پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں صدر پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بارستانگین دیکھ کر اپنے رقمد بارش جاتوانگی ہے تو کیا نیچے دیکھتی ہے لاہور ہے کہ اسلامباد پندی ہے کہ وہ اسلامباد پہاڑ ہے کہ اوردستان دریا ہے کہ جھرنا لحلہ تک کھیت ہے یا کیچڑ بارش دیتی میرے اور آپ کی آقا جان فرماتے ہیں کہ میری مثال ہے ایسے بارش وہ تو برستی ہے قصور اپنا ہے ہم نے اپنے کٹوروں کو اٹھا کیا دلکہ ایک کترہ بھی آیا نا ایک کترہ بھی ایک کترہ بھی آگیا نا ہماری دنیا اور آخر پر فائد کر جائے گا اس بات کو یاد دکھئے گا حالہ اب کوئی ایسے تھوڑی کہتے ہیں نا کہ برستانی دیکھ کر اپنے لیمت بالا سالنی دیکھ کر اپنے لیمت بالا ہے پتوں پر بھی پر ساتے پر سانے والے آدوں پر بھی پر ساتے پر سانے والے حرم کی زمینہ اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمینہ اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانوہ امام کہتے ہیں ارے کہاں اشتماع کرتے ہیں ارے سر کا موقع ہے او جانوہ ارے سر کا موقع ہے او جانوہ ارے سر کا موقع ہے او جانوہ اچھا یہ لہجے کے شیر ہوتے ہیں لہجے کے شیر ہوتے ہیں ایک شاعر میں لہجے کا شیر لکھا یوں پکا رہے ہیں ہمیں کوچھ آئے جانا والے یوں پکا رہے ہیں ہمیں کوچھ آئے جانا والے اور ادھر آبے یہ ہوتے لہجے کے شیر ٹھیک ہے؟ ادھر آبے ابے ہو چاک گرے وہاں والے یہ ہے لہجے کا شیر سنو ہرم کی زنی اور قدر رکھ کے جل ہرم کی زنی اور قدر رکھ کے چل جل ارے سر کا موقع ہے او جانوہ اے ارے سر سر کا موقع ہے او جانوہ تُ où تُّ زندہ ہے وہاں لائے تُّ زندہ ہے والا انہیں جوسک Harris لائے تُّ زندہ ہے والا اور جوسکup انہیں جوسکELI اور جوسکہ عبدWow ت mittens انہیں جوسک Ellis تو زندہ ہے بلوان میرے چشمیں آرم سے چھت جنبالیں بتاؤں میں نے کبھی اگر میں نے کہا کہ آپ اٹھا کے پڑھو میں نے کہا آپ سے آت اٹھاؤ آپ نے اٹھا دی خود جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو زندہ ہے بلوان میرے چشمیں آرم سے چھت جانے والے 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 کہ وہاں جا کر اس نے ایک بڑے عجیب مخلوق سے ملاقات کی ہوئی اور اس نے تعرف کرمایا اپنا کہ میں دجال اور نمی حدیث ہے یہ باب الفتن میں موجود ہے مسلم شریف میں تو آپ سنیے جب وہ آئے نا مدین شریف سے انہوں نے حضور سے بتایا کہ یہ ملاقات ہوئی ہیں میری اور یہ میں ایسے سکس ملکہ آئے ہیں تو حضور نے کہا آجاؤ صاحب آجاؤ آجاؤ کہا میں نہ کہا کرتا تھا دجال کے بارے میں یہ ملکہ آئے ہیں اور دجال بہت تینجی کے ساتھ سفر کرے کرے لیکن مکہ اور مدینہ نہیں آسکے وہاں پہ فریشتے ننگی تلوان لے کھڑے ہوں گے سرحدوں پر میرے آقا نے اس وقت بڑے مصرف سے فرمایا ممبر پہ یوں اسا مارکہ یہ مدینہ مدینہ مہار اللہ تین دعا ہوتی نے پناہ یہ مدینہ یہ مدینہ ہے یہ مدینہ ہے دجال داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کی زمین ہلے گی زلزل آئے گا جب زلزل آئے گا تو منافق نکل کے بھاگ جائیں گے پھر تھوڑی میں پاہ دوبارہ زلزل آئے گا تو جو کچھ رہے ہیں وہ بھی بھگر جائیں گے لیکن ابھی پورے نکلیں گے نہیں ایک بات تبا پھر زمین ہلے گی زمین جب آخری دفعہ ہلے گی تو سارے منافق نکل جائیں گے پھر مدینہ میں کوئی منافق نہیں ہوگا سوہناللہ مطلب ابھی سوہناللہ تین دفعہ زلزل آئے گا تو سارے منافق نکل جائیں گے پھر مدینہ میں سارے مومن ہوں گے مدینہ کے خیر دے خدا تجھ کو درکے مدینہ کے دے خدا مجھ کو درکے غریبوں پتینوں کے خہرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھر دے گا رہے گا یوں بھی ہاں ہاں رہے گا یوں بھی ان کا چھر چھر دے گا پڑے ہو جائیں پڑے heligی کو جائیں چل جل 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 والے پڑے آگر ہیں چل جل 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 والے برازہ نفس کشمن ہے دم میں نہ آنا اس کی چال میں نہ آنا یاد دکھنا اس بات کو شیطان کو مارنا آسان ہے شیطان کو بغانا آسان ہے نفس کو مارنا مشکل حضور غوثی آزم فرماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ میں کنورڈ نہ ہو جائے جب تک جب تک نفس نفس مطمئنہ میں کنورڈ نہ ہو جائے تب تک خطرہ ہے لیکن جب مطمئنہ میں کنورڈ ہو گیا آنا پھر خطرہ نہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان بند جاتا ہے نہیں شکل ہے کہ نہیں قید کر لیا تھا نا قید کر لیا تھا پھر بھی ہمارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہو جائے پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ غنا کرتے ہیں یہ پتا ہے غنا کون کرواتا ہے آلہ حضرت ایک جب بگا پاکھر لکھتے ہیں کہ ایک مدرک کو انار خانے کی خواہش ہوئی انار آج میں کھا کر سفید نال بیدانہ ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ کی نعمت ہوئی ایئے آلہ غبت تو ان کو انار خانے کی خواہش ہوئی تنہوں نے چالیس سال تک انار نہیں کھا چالیس سال ان کو خواہش ہوئی چالیس سال تک خواہش یہی رہی کہ انار خانے 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 نہیں کھای ایک دن حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کرنوادی فرمائی زیارت ادا فرمائی اور فرمایا کہ دنے نفس کا بھی کچھ حق ہے تو کہتے ہیں میں نے کھا لیا تو جیسے ہی میں نے انار کھایا تو پھر مجھے دودھ بھی نہیں کی خواہش ہوئی تو میں نے کہا چالیس سال انتظار کر پھر کب یہ حضور خواب نہ آئیں گے اللہ 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 لیکن جب یہ کہا تو خواہش ختم ہو گئی اب آپ سمجھیں نہیں انار کی خواہش اور یہ اے گئی یہ فرق ہے امام کہتے ہیں یہ تمیز کرنا سیکھو کہ کون سی خواہش نفسانی ہے کون سی شیطانی ہے امام کہتے ہیں شیطان کی خواہش ہونا وہ بدلتی دیتا ہے یہ نہیں امام تھا اس کو یہ دے یہ نہیں اس کو یہ دے ادھر نہیں بھزتا ادھر بھزتا وہ بدل دیتا ہے اس کا مقصد ہی گمراہ کرنا ہے لیکن نفس کی خواہش جس پر اکڑ جائے نا اس میرے اس میرے اس میرے اس میرے اس میرے اب بندہ خود غور کرے کہ کتنے گناہ مجھ سے میرے نفس کرواتا ہے کتنا شیطان ہم تو ہر ہر چیز شیطان کے خاتے میں شیطان نے کروائے گا نفس کو مارنا مشکل ہے شیطان کو مارنا بھگانا آسان اس بات کو یاد رکھے گا بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ کون سی خواہش ایسی ہے جو میرے نفس کی آلہ حضرت نے الوظیفہ دل کریمہ میں ایسے ایسے اورات جمع کی ہیں اس میں ایک وظیفہ ایسا ہے جس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے بندہ اگر پڑھ لینا صبح اور شام صبح اور شام تو شیطان ممن لشکر کے گر آ جائے اس کے ساتھ اس سے گناہ نہیں کروا سکتا اللہ جب تک کہ وہ خود نہ کرے تو میرے پہرے بھائیو نفس جنا وہ نہیں یہ تو یوں تھا یہ تو وہ اس لیے تھا وہ تو یوں ہو گیا تھا چدرانا تجاہل آرفانا کرنا امام کہتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رالا نفس دشمن ہے دھران میں نہ آنا کہا تم نے دیکھے ہیں چھڑا جوا اے میرا دل بے چمکا بے چمکا بے با